اسلام علیکم ایورس میں ہوں نیڈے فرسر ورنساری اور آج ہم بنا رہے ہیں توور کی ڈال جو ناکپر سٹائل ہیں ہم نے اس کے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک ریسے پی شیئر کرتی جو بنجارہ ڈال کی تھی وہ بھی مزیدار بنتی ہیں بچوں کو اکثر پسند آتی ہے ڈال تو اس ڈال کو بنا کر دیکھیں اچھی لگے تو نیکس ٹائم واپس سے بنائیے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ ڈال لے لیں پاؤ کلو ہم آپ کو پاؤ کلو ڈال کی ریسپی دیں گے اگر آپ کو کم بنانا ہے تو آدھا کر لیں اسے اچھے سے چن لیں اور اس کے بعد اسے دھو کر کوکر میں چڑھانا ہے ہمیں گلانے کے لئے تو اس میں دو گلاس پانی ایٹ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہلدی پاؤڈر ایٹ کر دیں آدھا ٹیبر سپون اور اسے گلنے کے لئے رکھ دیں ہمیں اسے صرف دو سی ٹی تک ہی گلانا ہے تو دو سی ٹی بعد آپ کوکر کو کھول دیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں یعنی گھوٹ دے ڈال کو اور اس کے بعد اس میں نمک ایٹ کر دیں اور اسے اچھے سے مکس کر کے اس میں پانی ایٹ کریں تو ہمیں دال کو بہت پتلہ نہیں بنانا ہے اور بہت گاڑی بھی نہیں بنانا ہے اس کے بعد آپ اسے گیس پر رکھ دیں اُبلنے کے لئے بیچ میں چمچ چلانا نہ بھولیں جب دال اس طرح سے اُبل جائے تو گیس بند کر دیں اس میں آپ کو ٹو ٹیبل سپون ہر ادھنیا ایٹ کرنا ہے کٹا ہوا اور باقی یہ مسائل ہم بھگار ملیں گے یعنی کی تڑکے میں اور اس کے بعد ہم اسے تڑکہ لگائیں گے تو اس کے پہلے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم تڑکہ لگائیں گے اس کا یہ جو ہر ادھنیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم آخر میں ایٹ کریں گے تو تڑکے میں ہم نے لیا ہے ہم نے پانچ ہری مرچے لی ہے چار لال مرچے لی ہیں ٹو ٹیبل سپون لسن کے جوے لی ہیں کٹے ہوئے اور ہم نے ایک چھوٹا والا پیاز لیا ہے کٹا ہوا اس کے ساتھ ہی چار سے پانچ لال مرچے لی ہیں زیرا لیا ہے اور رائی لی ہیں تو ہم سٹیپ بے سٹیپ بتاتے ہیں آپ کو اس میں تیل ایٹ کر دیں آدھا کپ اور اس کے ساتھ جب یہ تیل گرم ہو جائے تو اس میں آپ کو ون ٹیبل سپون زیرا ایٹ کرنا ہے اور آدھا ٹیبل سپون آپ کو رائی ایٹ کرنی ہے اور جب یہ تڑک جائے تو کری پتہ ایٹ کر دیں ایک سٹک آپ کو کری پتے کی ایٹ کرنی ہے کٹا ہوا لیسن ایٹ کر دیں ٹو ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی پیاز ایٹ کر دیں چھوٹی والی پیاز ایٹ کریں زیادہ پیاز ایٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ہری مرچے ایٹ کر دیں کٹی ہوئی اور لال مرچے بھی ایٹ کر دیں اسے ہمیں تب تک کے فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے سارے میں سالیں تو جب اس طرح سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کا تڑکہ لگا دیں اور تڑکہ لگا کر فوراں ہی آپ کو ڈھککن ڈھک دینا ہے اس کے اوپر اور پانچ میٹ بعد آپ اسے کھول دیں اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر کے آپ سرف کریں ہم نے دال تڑکہ کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اسے بھی ضرور ٹرائے کریے گا یہ ناکو سٹائل دال ہے تو اسے بھی ضرور ٹرائے کریے گا تو یہ الگ الگ قسم کی دالیں ہیں جو ہم اکثر اپنے گھر میں بناتے ہیں تو آج اپنے گھر کی ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں اور اچھی لگے تو دوبارہ بنائیں اسی طرح کی اور بھی اچھے اچھی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو آپ لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ہم واپس آئیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم موسیقی موسیقی